بریلی کے سعودہ گران علاقے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کا مزار ایک تنگ سی گلی سے ہو کر آپ درگاہ کے صدر دروازے تک پہنچتے ہیں لیکن کیمرے کے ساتھ اندر داخل ہونے کی اجازت آسانی سے نہیں ملتی یہ مزار ہی بریلی کی سب سے بڑی پہچان ہے گزشتہ صدی میں یہیں بریلوی مسلک کی بنیاد پڑی تھی یہ مولانا احمد رضا خان کی قبر ہے ان کا جنم اٹھارہ سو چھپن میں ہوا تھا اور انہوں نے انیس سو اکیس میں وفات پائی رئیس احمد نے چالیس سال اسی دروازے کی چوکھٹ پر گزارے ہیں ایک صاحب نے آلہ حضرت سے سوال کیا ہے وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے تو آلہ حضرت نے پینتالیس حدیثوں سے حوالہ دیا تھا خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر میرے محبوب ہے پیروپیمبر توسل مل نہیں سکتا خدا سے اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے تو اللہ تعالی نے فرمایا بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں کروں گا کسی کی درگاہ سے بہت سے لوگوں کی روزی جڑی ہوئی ہے لیکن آج کل یہاں گل فروش اپنا وقت زائرین کے انتظار میں ہی گزارتے ہیں ویسے تو یہاں ہر روز ہزاروں لوگ حاصلی دینے آتے ہیں لیکن رمضان میں یہ تنگ گلیاں بھی ویران پڑی ہیں اور ان دکانداروں کو بے سبری سے اید کا انتظار ہے رمضان شریف میں جو ہے کاروبار 50% یا ہو جاتا ہے اور جو کھلتا ہے وہ رمضان شریف کے بعد اید میں اید کے بعد ہی کھولے گا کم لوگوں کو یہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات گرمی بہت ہے اس سال روزہ جو ہے لمبا ہے اور ترابی نماز بھی پڑھنا ہے لوگوں کو تو یہ چکر میں کم ہی آتے ہیں جب زائرین لوٹیں گے تو گل فروشوں کی اید ہوگی سہیل حلیم بی بی سی بریلی بھی سی بی سال شکری پڑھر موسیقی